اگر آپ جیوان میں سفل ہونا چاہتے ہو تو سفلتہ کو اپنا ایک ماترہ مقصد بنا لو ہر سمئے دماغ میں سفلتہ کیا ہی ویچار آنا چاہیے یہ بات بلکل سچ ہے کہ سفلتہ کبھی بھی آپ کو ایک جھٹکے میں نہیں ملتی اچانکہ آپ اپنے سپنوں کو پورا نہیں کر سکتے اچانکہ آپ اپنے ریلیشنشپ کو نہیں صدار سکتے اچانکہ آپ اپنے فٹنس کو نہیں بدل سکتے لیکن آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے وہاں تک آپ کیسے پہنچیں گے آپ کو کتنا سمئے لگے گا اور اس کے لئے آپ کو کتنی محنت کرنا پڑے گا یہ سب آپ کو پتا ہونا چاہیے جھوٹا اپنا پن ہر کوئی جتاتا ہے وہ اپنا ہی کیا جو پل پل ستاتا ہے یقین نہ کرنا ہر کسی پر کیوں کی کریگ پھتنا ہے کوئی یہ تو وقت ہی بتاتا ہے دوست ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا وہ منزل بڑی زدی ہوتی ہے حاصل کہاں نصیب ہوتی ہے مگر وہاں توفان بھی ہار جاتے ہیں جہاں کسٹیاں زد پہ ہوتی ہیں کبھی بھی ان کے باتوں پر دھیان مت دینا جو تمہاری پیٹ پیچھے باتیں کرتے ہیں کیونکہ اس کا مطلب وہ ہے کہ آپ ابھی بھی ان سے دو قدم آگے ہو چاہے پرستیتی کیسی بھی ہو ہمیشہ اتنا خوش رہو کہ گم بھی سوچے میں کہاں آگیا ہوں زندگی میں اگر آگے بڑھنا ہے تو کبھی نربائے مت رہو گہروں پر کیونکہ منزل انہی کو ملتی ہے جو کھڑے رہتے ہیں اپنے پیروں پر دنیا پر بھر کے حال بھی پوچھو لوگ سمجھتے ہیں ضرور کوئی کام ہوگا ضروری نہیں کچھ توڑنے کے لیے پھتر ہی مارا جائے لحظہ بدل کر بولنے سے بھی بہت کچھ توڑ جاتا ہے دوستو منوشہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جس کے پاس صبر کی طاقت ہے اور از تم آج اکیلے ہو تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لینا کہ سنگش کی میدان میں آدمی اکیلہ ہی ہوتا ہے اور سفلتہ میں پوری دنیا اس کے ساتھ ہوتی ہے جس پر یہ جگہ ہسا ہے ہمیشہ اس نے ایتیاز رچا ہے پانی کو بر بدلنے میں وقت تو لگتا ہے دھلے وے سورج کو نکلنے میں وقت تو لگتا ہے تھوڑا دیرز رکھ تھوڑا زور لگا رہے کسمت کے زنگ لگے دروازے کھلنے میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے کچھ دیر رکنے کے بعد پھر سے چل پڑنا ہے دوست کیونکہ ہٹھ ہو کر کھانے کے بعد سملنے میں وقت تو لگتا ہے بکرے گی پھر وہی چمک تیرے وجود سے تُو محسوس کرنا کیونکہ ٹوٹے ہوئے من کو بھی سورنے میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے جو تُو نکاح کر دکھائے گا رکھنا یقین گرجے بادل برسنے میں بھی وقت لگتا ہے دوستوں زندگی بہت حسین ہے یہ کبھی ہساتی ہے تو کبھی رولاتی ہے جو زندگی کی بیڑ باڑ میں بھی خوش رہتا ہے زندگی اسی کے سامنے سر جھگاتی ہے زندگی میں منوشہ کی آنکھیں بند کرنے سے مصیبت ٹلا نہیں کرتی بلکہ اسی مصیبت کا سامنا کرنے سے منوشہ کے آنکھیں کھل جاتی ہے جب ہم اپنی زندگی میں کسی ایک چیز کو پوری شدت سے چاہتے ہیں تو ہمارا ہر کام اسی ایک چیز کو پانے کے مقصد سے ہونے لگ جاتا ہے دوستوں بینا کچھ سوچے سمجھے کیا گیا ہوا کوئی بھی کام ہمیں سفلتہ نہیں دلا سکتا جب آپ پوری شدت کے ساتھ پورے فوکس کے ساتھ اپنے لقش کی طرف بڑھنے لگیں گے تو جب وہ دن دور نہیں جب آپ کو سفلتہ ملے گی ملے گی اگر آپ کو ویڈیو نے اندر سے ہلا دیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ ہمارے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو فالو کر لیجئے تاکہ اس سے ہی کامال کی موٹیویشنل ویڈیوز میں آپ کے لئے لے کر آسکوں تو ملتے ہیں گائز اگلے ویڈیو میں